اسلام علیکم ناظرین آپ کا دوست سید علی حروم حاضر ہے آپ کی حدمت میں اپنے یوٹیوب چینل سمچنگ ایلس کے ساتھ ناظرین آج میں موجود ہوں منگوال میں کیر کلینکس فارمیسی ڈنگا روٹ پر اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ابو سفیان صاحب جنہوں نے امریکہ سے پریکٹس کی اپنی ڈاکٹری کو ناظرین ایک نام جو اب زبان زدہ عام ہو چکا ہے جو ہر پیرو جوان کی زبان سے سننے کو ملتا ہے وائگرا تقریباً ہر شادی شدہ بندے کی زبان سے یہ نام سننے کو مل رہا ہے اور موسٹ کامن یوز میں آ رہی ہے یہ ٹپٹس تو میں نے سوچا کہ اس پر کسی پڑے لکھے ماہر بندے سے اس کے حوالے سے انفرمیشن لی جائے کہ آخر یہ کیا ہے اس کا فائدہ کیا ہے اس کا نقصان کیا ہے تو ناظرین چلتے ہیں ڈاکٹر ابو سفیان صاحب کے پاس اور ان سے جانتے ہیں کہ وائگرا کیا ہے اسلام علیکم سر اوہ علیکم اسلام علیکم کیسے مزار ہیں اللہ کے شکر حقیق جی آپ کے ساتھ سے الحمدللہ سر اللہ پتہ کرم اس سے آپ نے سنی لیا ہے کہ آج ہم آپ کی قدمت میں وائگرا کے بارے میں انفرمیشن لینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سیکسپلین کر دیں کہ وائگرا اصل میں ہے کیا چیز اسے پڑا سیکسپلین کر دیں اسے ہمارا سیکسپلین کر دیں اسے ابو سفیان اسے ہماری فارماسیس میں ستڑے سے پنیاب مدنس ہے میں نے پنیاب مدنس ہے وہاں سے بھی میں رکھتے فارماسیسٹوں الحمدللہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے ڈسکس کرنے کا ہو شاہ صاحب نے آپ کو بتایا وہ ہے وائگرا بسیکلی ہے کیا آج یہ جب کیٹیگری ہے جو بسیکلی سب سے پہلے جو کلاس تھی جو اس وقت ہارت پیشنٹ کو دی جاتی تھی اینسے خوشنگ کو دوس میں اس کا جو فارمولہ ہوتا ہے وہ سلدینہ فیل ہوتا ہے سلدینہ فیل 25 میلی گرام 50 میلی گرام 100 میلی گرام 150 میلی گرام سے وہ سارے دوسری میں آتی ہے so 25 میلی گرام میں بہت زیادہ ایو ایس میں میں سیل کیا کرتے تھے جو اس کی باقی دوسز ہیں ففٹی میلی گرام وہ بھی سم ٹائم ہارٹ پیشنٹ میں گوز ہوتی لیکن اپنی دوسز یہ اریکٹائل گس فنکشن وہ لوگ جو اپنی ٹائمین کو کنٹرول نہیں کر سکتے ٹائمین کو زیادہ نینی ہے ان کو اس وجہ سے بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے پربلم ہوتی ہے اس کو منٹین کرنے میں اور اپنے اور اپنے ساتھی کو پارٹنر کو پیئر دینے میں ان کے لیے یہ ڈراغ ڈیابی بسیکلی اسی کلاس کی تین چار ڈراغز ہیں جو کہ ایلنوپریکٹک میڈیسن یہ ہماری میڈیسن ہے جس کو آپ لوگ انگریزی دعائیاں کہتے ہیں انگریزی دعائی میں یہی ایک پیٹنٹ ریجسٹرڈ ایف ڈی اے گروپ آف ڈراغز ہیں یہ مطلب کے جن میں سب سے پہلے اسے سیکیو ہے یہ وائدرا یا سی ڈی نافل ہے ایف ڈی اے نے پرووز کی ہوئی ہے اسی پرپس کے لیے تو دا ورلڈ یہ بکٹی ہے یو ایس میں بھی ہم بہت زیادہ سیل کرتے تھے بہت زیادہ ایکسپینسر تھی لوگ بھی اس کے بعد بھی بہت زیادہ خریدے تھے اس کو لیکن پاکستان میں اس ٹراغ کی اجازت میں ایسل کر لیے سر درست ہو گیا اس کا یوز جو ہے پاکستان میں عام کامن ہے جس کے لیے جس وجہ سے یہ استعمال ہوتی ہے اس کی دوز کیسے لینے چاہیے اس کا استعمال کیسے کرنا چاہیے یہ لینی کیسے چاہیے بیسیکلی جو فائد رہا ہے یہ آپ کو دے پا فائدہ تو دے گی نہیں اس کو ڈیٹ ڈرگز بھی کہتے ہیں جو کہ جب آپ ڈیٹ پہ جاتے ہیں جس دن آپ کا مود ہوتا ہے کہ آج مارا مون بے آج 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 کریں گے تو اس دن بھی اس میڈیسن کو اس دن ہی اس میڈیسن کو یوز کیا جاتا ہے تو لینی کیسے ہے بیسیکلی یہ بیسیکلی تھلٹی منٹس ٹو تھری ٹو فور آورز لے سکتی ہے اپنا اصل دکھانے میں سو یہ ریکمینڈڈ ہے کہ جب آپ انٹسپورس کرنا چاہ رہے ہیں اپنے ہمسفر، پارٹنر، بیوی، ڈیٹ ٹائپ ڈراغ جو بھی ہے اس کے پاس بھی آپ نے جانا ہے ان کے پاس جانا چاہ رہے ہیں تو اگر آپ کا سٹمک فل ہے تو آپ دو گنٹے پہلے کھا لیں بڑھنا تیس منٹ پہلے کھل بھی کام کر سکتی ہے لیکن یہ بیسٹ دوست کے لیے اور بیسٹ افیکٹ کے لیے اور وندر فول جو مطلب دیپلئیر ہوتی ہے اس کو لینے کے لیے میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اٹلیسٹ ایک گھنٹہ پہلے اس میڈیسن کو کھانے اگر آپ کی ڈیلی آپ کا سٹمک فل ہے آپ نے اچھا بھلا کھانا کھایا ہوا ہے تو اس کو تین چار گھنٹے لاکھ سکتے ہیں پروپرلی ڈائجسٹ ہونے میں انٹیسٹین سے ایلویو لائی سے ایبزوب ہو کے آپ کے بلڈ میں جانے میں اور پھر وہ بلڈ جو ہے وہ اثر کرے گا اس کی پمپنگ ٹورڈ یور پینس آپ کا جو مطلب کے میلو آرگن ہے اس کی طرف بلڈ فلو یہ زیادہ کرے گی تو پھر آپ کو ریکشن آئے گی بسیکلی اگر آپ کا سٹمک شونی ہے آپ کو بہت زیادہ پوراک اور آپ میڈیسن اچھی طرح حضم ہو جاتی ہے کوئی پروپلی نہیں بنتی آپ کو تو آپ ایک گھنٹہ پہلے اسے لے سکتے ہیں لیکن اگر ہوتی ہے تو پھر یہ ریکمنٹڈ ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑی دیر پہلے لے لیں اس کو آپ دس وجہ اپنے بیڈ پہ جاتے ہیں آپ آٹھ وجہ اس کو ایک گلاس پانی کے ساتھ یا دونٹ کے ساتھ یا کسی بھی ڈرنگ کے ساتھ اس کا بھی انٹریکشن نہیں ہے ان فوس کے ساتھ تو آپ لے سکتے ہیں یہ تو وہ کہ وایگرہ کے فنکشنز یعنی اس کے استعمال یا اس کا کام کیا ہے اس کے فائدے کیا ہیں اس کے حوالے سے کچھ کھوڑی سی معلومات ہیں بھائیگرہ کا ٹیپیکلی ایک ہی فائدہ ہے بس آپ کی ٹائمن کو بڑھاتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کسی بندے کا دل کرتا ہی نہیں ہے عورت کے پاس یا اپنے پانٹن کے پاس جانے کے لیے یا اس کو مطلب کہ وہ مینٹلی ڈسٹرب ہے یا جو بھی ہے اس کو سٹیمولیس نہیں ہے تو اس پہ یہ اثر نہیں کرے گی جب وہ کھا لے گا جب بھی اس کو بعد میں اس کو دل کرے گا تو اس کی ٹائمنگ بڑھ جائے گی لیکن یہ بسیکلی بندے کو ریڈی نہیں کرے گی یا جب مینٹلی آپ کو خود ہی ریڈی ہونا پڑتا ہے آپ ریڈی ہو کے اس کو کھا لیں اس کے بعد اگلا جو فائدہ ہے وہ آپ کو یہ جنگ دے گی تو بسیکلی بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو بلڈ پریشر ہوتا ہے ہائپر ٹینشن ہوتی ہے بی پی ہائی رہتا ہے ایکسوریل کا جن کو ڈائیوٹیز ہوتی ہے شوگر ہوتی ہے خون میں گلوکوز کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو ایسے لوگوں پہ لیے یہ بہترین میڈیسن ہوتی ہے کیونکہ ایسے لوگوں پہ لیے اس کے علاوہ کوئی اور آپشن ہی ہوتا ہے ایسے میں جب میں سور پہ کام کرتا تھا تو سیونٹی ایس پہ بھورا گولی وہ قپل ہوتا تھا تو ڈرگ ان کو جو ان کا ہوتا تھا پرائمری فیزیشن وہ ان کو یہ لکھ دیتا تھا فور ٹیبلرز ہوتا ہوتا ہے آپ نے مہینے میں چاہتا ہوں یا لیلینی ہے فارمیسیس ایک گولی نے اپنے ویرکینٹ کو انجوائی کرنی تو جب اس صورتحال میں آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں رہتا آپ آرڈی بی پی کے زن یوگی یا شوگر کے یا کسی بھی وجہ سے آپ کو یہ ریکٹائرڈی سنکشن ہو جاتی ہے یہ پرابلم بن جاتی ہے تو پھر آپ کے پاس آپشن بہت کام ہوتا ہے آپ حکیم کے پاس جائیں گے بڑی بڑی کتنیاں لیں گے ان میں بھی یہی چیزیں ہوں آپ کو بیس کے دے رہے ہوتا ہیں کوئی فارمولا میں کیار نہیں کیا ہوتا بسیقلی میڈیسن یہ ہی ہوتی ہے تو جب آپ کھا رہے ہوتے ہیں ٹھیک مطلب فونکشن کھا رہے ہوتے ہیں جب نہیں کھا رہے ہوتے ہیں تو دس از ون آف تا موسٹ کومن وائیری یوسی میڈیسن فانیٹالیس فونکشن یہ صرف یہی ہے بس اگر آپ کو اپنے ڈاکٹر آپ کو لکھے دیکھتا ہے آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے تو اس طرف ضرورت ہے کہاں بھاگے گی آپ یہ تو اس کے فائدے بھی ہوگی اس کے فنکشن بھی ہوگی لیکن ایک چیز آپ نے شروع میں بتائی کہ یہ پاکستان میں بین ہے یہ سیل کرنے کی اجازت نہیں ہے اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہیں جس کی وجہ سے سیل کرنے کی اجازت نہیں ہے یا اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی کچھ ہوں گے ظاہر ایلوپیتھی میں کچھ میڈیسن کے ہوتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے حوالے سے ہمیں کچھ معلومات جو ہیں ایک چیز تو میں سب سے پہلے آپ کو کلیکٹ کر دوں کہ ہر میڈیسن جو بھی میڈیسن ہے کسی بھی طرح پی ہو ہر میڈیسن کا ہر دورس ایفیکٹ ہوتا ہے اگر وہ صحیح جگہ پہ صحیح بندے کو صحیح دوست میں اس کی ہسٹری لے کے نہ دی جائے ہر میڈیسن کے ساتھ ہی ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کو آپ کا بلڈ بہت زیادہ تین ہے آپ کو دل کا مسئلہ ہے اب لے کے پینڈال دیکھو آپ کو کتا چل جائے گا آپ کے سٹمک میں انفیکشن ہے وہ مطلب کہ سٹمک میں انفیکشن ہوا ہوا ہے کوئی زخم ہوا ہوا ہے کوئی ورم ہے ایچ پائل اورائی ہے جو بھی آپ پینڈال لو آپ کو سمجھا لے گی سو بیسیکلی اب ایون کے ان کنڈیشن میں پینڈال بھی نہیں لے سکتا ہے جو کہ صحیح فیسٹ میڈیسن گنی جاتی ہے ہر میڈیسن کا اڈورس ایفیکٹ ہوتا ہے آل تیل آن لیس صحیح بندے سے صحیح دوست میں اور صحیح بماری میں اس کو لیا جاتی ہے جو صحیح ہوتی ہے اب اب بات کرتے ہیں سلڈینا فنڈی وائی گرا پی جس کا فارمولا سلڈینا فنڈا بیسیکلی وائی گرا کے بھی کچھ انیورس ایفیکٹ ہیں کچھ لوگوں کو شو ہوتے ہیں کچھ کو نہیں ہوتے ہیں سم پیپل یوز ایت فر لانگ لانگ ٹائم میں جا ریلی انجوائیں گے سم پیپل جیسے ایک دو دفعہ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے جب آئی نہیں کرتے ہیں بیسیکلی ہوتا کیا اس سے آپ کو دوسرے کم ہیڈی ہو سکتی ہے سار درد ہوگی جسم آپ نے اگر آپ کی جسم میں جمع ہوگئی یا آپ کو ہیڈک ہوگی سم ٹائم شدید بھی ہیڈک ہو جاتی ہے سار درد شدید بھی ہو جاتا ہے اس صورتحال میں آپ بہت زیادہ پانی پی ہیں جسم کے نکلے بھی آنفرش ہوگی کچھ لوگوں کو اس سے وامیٹنگ ہوتی ہے بہت کم ہوتا ہے لیکن کچھ لوگوں کو ہوتا ہے جن کو بہت زیادہ سٹمل دشوید ہوتا ہے کچھ لوگوں کو اب ڈومینل پریمز پڑھتے ہیں ان کو آن ٹو میں درد ہوگی لیکن یہ بہت کم ہے لیکن اگر آپ ہارٹ کے پیشنٹ ہیں ہارٹ کافی پرابلم ہے آپ کو تو پھر میں آپ کو یہ ریکمینٹ کروں گا کہ آپ اس میڈیسن کو اپنے ڈاکٹر کی اجازت کے بغیر یوز نہ کریں یہ میں آپ سے ادناسی ریکمینڈیشن ہے بہت شکریہ جی تو اس طرح بہت شکریہ سار آپ کی معلومات دینے کا اور آپ کا قیمتی وقت ہم نے لیا اس کے لیے بہت شکریہ تو ناظرین آج سے پہلے شاید ہی آپ نے اس کے حوالے سے اتنی معلومات اور اتنی مفید معلومات حاصل کی ہو کہیں سے تو بنیادی طور پر ہمارا مقصد بھی یہ ہے کہ جو اچھی معلومات ہیں وہ آپ تک کھون چاہیے جائیں یہ ویڈیو میرے اپنے یوٹیوب چینل سومتنگ ایلس اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر ابو صفیان صاحب کا اپنا ذاتی یوٹیوب چینل ڈرگ انفرمیشن کے نام کے ساتھ بنا ہوا ہے میں ریکومنڈ کروں گا میرا چینل سبسکرائب کریں یا نہ کریں ان کا چینل ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ اس چینل سے آپ کو اپنی ہیلتھ کے حوالے سے اپنی صحت کے حوالے سے اور دوائیوں کے حوالے سے بہت ساری اہم اور مفید معلومات حاصل ہوں گی تو میری گزارش ہے کہ آپ ڈاکٹر ابو صفیان صاحب کا چینل ضرور بیزٹ کریں اور ڈرگ انفرمیشن کے نام سے اور سبسکرائب بھی کریں اور جو ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں وہ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمیں کتنی مفید معلومات جو ہیں وہ یہاں سے مل رہے ہیں اور آخر پر میں یہ کہوں گا کہ اگر میرا بھی کر دیں تو اچھا ہوگا میں بھی کوشش تو یہی کرتا ہوں کہ اچھی معلومات اب تک پہنچاؤں اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہوں گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تھوڑا ساتھ میکسی دینا چاہوں گا آپ لوگ کو کہ آپ لوگ کو اگر اس ڈراب کے بارے میں اس کو بلو بھی کہتے ہیں بائی برا بھی کہتے ہیں کہ بارے میں کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو نیچے کومنٹ کیجئے گا آپ لوگوں کے ہر کومنٹ کو ویلیو دے کے اس کا بلپور انداز سے جواب دیا جہاں انشاءاللہ جو آپ کے لئے بھی فائدہ بند ہوگا کہ میڈیسن کھانے کے بعد ان لوگ کے پاس آپ کے لئے بھی فائدہ بند ہوگا سید یہ کہ انشاءاللہ اس ویڈیو پر آپ کو ڈاکٹر بوسیفیان صاحب کا نمبر آہ ویڈیو کے نچے انشاءاللہ آپ کو ڈاکٹر بوسیفیان کا نام اور نمبر لکھا ہوا جو ہے وہ ویل جائے گا تھنکی نمبر لکھا ہوا